اسلام علیکم پارہ سکسٹین آیت سیمٹی فائف قَالَ عَلَى مَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَا مَئِيَ سَبَرَ علم حاصل کرنے کے لئے سبر و استقامت بہت ضروری ہے اس کے لئے سفر بھی اختیار کرنا چاہیے اور استاد کی ہدایت پر عمل بھی کرنا چاہیے یہاں موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام واقعات پر صبر نہ کر سکے تو خضر نے سب تمام واقعات کی ان کو حقیقت بیان کر دی بعض اوقات بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے بہتر ہوتے ہیں چھوٹی مصیبت کے ذریعے بری مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْزَلْ لَهُمَا قَالِ عَمَال کرنے سے بچوں اور آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے آیت سیونٹی نائن اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لئے رحمت ہوتی ہے آیت ایٹی نی والدین نیک ہوں تو اولاد تک نیکی کا اثر جاتا ہے اللہ سوال آدمی کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے آیت ایٹی تھری وَيَسْأَلُونَكَاً ظُلْكَرْنَائِن ظُلْكَرْنَائِن وسائل سے مالا مال بادشاہ تھا عیش و عشرت کے شکار نہیں ہوا مختلف مہمات کے دوران بندوں کی بہتری کے لئے مال خرص کرتا یا جوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لئے تامبہ پگھلا کر دیوار بنائی اولا حاضر رحمت امی ربی ظلْكَرْنَائِن نے اپنی ہر اچھائی دولت قوت کی نسبت اللہ کی طرف کی جو انسان متقی ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی متقی ہوتا ہے ظلْكَرْنَائِن کے واقعے سے اسباق کامیابی اور فلاح کے لئے اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہیں محتاج کی مدد کرنا اور عجر کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے فتنوں کا صد باب مل جل کر کرنا چاہیے لوگوں سے نرمی کا روئی اختیار رکھیں اپنی ذہنی جسمانی اپنی ذہنی جسمانی اور مالی قوتوں کو اللہ کی رحمے لگائیں لوگوں کو آخرت اور جنت کی یاد لائیں لوگوں کے معاملے میں عدو انصاف سے کام لیں آیت 103 قل حل ننبیوکم الاخسرین آمالا آمال کے دبار سے سب زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں انہیں رب کی ملاقات کا خیال نہیں ان کے آمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا آیت 107 فدوس العالی جنت ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لئے خاص اینام ہے آیت 109 رب کے کلمات لا محدود ہیں لکھنے کے لئے تمام سمندروں جتنی سیاہی مل جائے تب بھی ختم نہیں ہوں گے سورہ مریم آیت 6 یارسونی ویارسو من آل یاکوب سکریہ علیہ السلام کی دعا وَجَالَهُ رَبِّ رَضِيَا آہستہ آہستہ آواز میں پرامید ہو کر اللہ سے ایسا وارث مانگا جس سے رب راضی ہو جو دعائیں چپکے چپکے مانگی جاتی ہیں اور اکیلے میں مانگی جاتی ہیں ان میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس میں دکھاوا نہیں ہوتا آیت 12 نیک بچے یاہیہ علیہ السلام سمجھدار رحم دل پاکیزہ متقی فرما بردار تھے سرکش و نافرمان نہیں تھے آیت 16 وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ مَرْيَم مریم علیہ السلام پاکدامن خاتون تھیں اللہ کی نظر کر دیے جانے کی وجہ سے حیکل میں عبادت کرتی رہتی نہیں بڑے امتحاد کے ذریعوں کی آزمائش ہوئی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا سوالے بچہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں بول کر مارکی برات کی اس کے بعد کی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے آیت 39 حسرت کا دن قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے جب موت کو زبا کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا آیت 41 وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ عِبْرَاہِم اِنَّهُ كَانَا صِدِّقَ النَّبِيَ آیت 41 میں عبراہیم علیہ السلام کی صفت صدیق کا بیان کیا جارہا ہے سچی زندگی گزارنے والا ہی سج بول سکتا ہے آیت 48 والد کو تبلیغ اَسَا أَلَّا أَكُونَ بِدْعَائِ رَبِّ شَكِيَ عبراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے توہید کی طرف لانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہ مانا اور گھر سے نکل جانے کو کہا تو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پورے یقین سے پکارتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے گئے آیت 59 دو نسلیں ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام ہوا اور دوسری پر نماز کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کے وجہ سے جہنم کی وعید ہوئی جہنم پر وارد ہونا ہر ایک کو جہنم پر بنے پلسارات پر سے اپنے عمال کے مطابق گزرنا ہے آیت 75 رحمان کے مہمان رحمان کے مہمان متقی لوگ ہوں گے عمل سوالے کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے سورہ طواحہ آیت 5 اللہ کہاں ہے اس سوال کا جواب قرآن کی توصر اطاعت کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عش پر مستوی ہے آیت 8 اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسمہ الحسنہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اسی کے اچھے اچھے نام ہے آیت 12 اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں عطوہ کی مقدس وادی میں بھی یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال اقدتم میں لسانی افقہ و قولی آیت فورٹی ون کی مختلف امتحانات اور حالات سے گزر کر خاص رنگ میں ڈھل کر اللہ تعالیٰ اپنے کام کا انسان کو بناتا ہے آیت فورٹی فور نرمباد فیرون جیسے فرات کے پاس جاتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنی ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرنے چھوٹ گڑنے والا وقد خواب امن افطارہ اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا جھوٹ گڑنے والا ناکام ہوگا آیت نائنٹی سیون دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں فیرون کا انجام کیا ہوا نافرمانی کے ساتھ کوئی نہیں بچ سکتا رب کی رضا عجل تو علی کا ربی لطردہ رب کو رازی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی دعا ربی زدن علمہ علم اضافہ مانگنے کی دعا اس آیت میں سکھائی گئی شیطان کے ہر کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم و ارادہ چاہیے آیات کو بھولانے کا انجام ون ٹوئنٹی فور دنیا میں تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا آیت ون تھرٹی فَصْبِرْ عَلَمَا يَقُولُونَ وَسَبْ بِبِ حَمْدِ رَبِّ صبر اور پانچ نمازوں کی پابندی اتمنانے قلب کا ذریعہ ہے آئیے اچھے کاموں کے ذریعہ رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیرن کثیرہ رب کی رضا حاصل کرنے کی